بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام صاحبان ایمان فرزندان توحید عاشقان بطول محبان حضرت فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حالیہ دور میں چند دنوں پہلے ایک مولوی نام کا دشمن اسلام سرزمین پاکستان میں پیدا ہوا جس کا نام آصف اشرف جلالوی ہے اس نے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے دلوں کو مجروح نہیں کیا بلکہ حضور سرور کائنات کے دل کو مجروح کیا ہے اس ذات مقدسہ اس عظیم المرتبت بی بی فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے شان میں گستاخی کی ہے جو وہ لائقِ ماف نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا ہے کہ جھوٹوں پر یقیناً خدا کی لانت ہے انشاءاللہ رہے گی وہ بی بی فاطمہ جس کے لیے تمام فرزندان توحید کے ہاں بلا اختلاف با انوان اتحاد بن المسلمین وہ ایک ایسی ذات ہے جس ذات پر اگر کوئی ذرہ برابر بھی غلط بیانی کرتا ہے تو گویا وہ رسولِ آزم کو عذیت دیتا ہے اور جو رسولِ آزم کو عذیت دیتا ہے وہ گویا خداوندِ عالم کو عذیت دیتا ہے اور جو خداوندِ عالم کو عذیت دینے کا کام کرے وہ کسی بھی حالت میں کہیں سے بھی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا عاصف اشرف جلالوی جس کا نام ہے اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا وہ یقیناً دشمنِ اسلام ہے اور مسلمانوں کے لیے وہ جلاد ہے اس نے باغِ فدق کے سسلے سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ بی بی فاطمہ نے غلط کہا وہ یا الزام لگایا انہوں سے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی بی بی زہرہ سے غلطی ہو گئی انہوں نے جھوٹ بولا نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ ظالم ہے یہ دشمنِ اسلام کا خیال ہو سکتا ہے کسی مسلمان کا خیال نہیں ہو سکتا میں تھوڑا سا دیگر بیانات سے ہٹ کے میں با عنوان اتحادِ بن المسلمین اس سسلے میں بھی گفتو کرنا چاہتا ہوں کہ جسے شیعہ حضرات کے علاوہ مسلمان رسولِ آزم کی بی بی آئیشہ کو بہت مسلمان مانتے ہیں ان بی بی آئیشہ کا بھی یہ بیان ہے کہ میں نے حضورِ سرورِ کائنات کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات اس زمین پر ہے تو ہماری ہے اور ہمارے بعد اگر کوئی ذات نظر آتی ہے تو اس ذات کا نام جنابِ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ یہ اشرف جلالوی نے کس مدرسے میں پڑھا ہے کس کتاب میں پڑھا ہے کس نظریات کا ہے کون سی فکر رکھتا ہے کیا اس نے آئیشہ کی بھی روایت کو نہیں سمجھا اور خود حضرتِ ابو بکر نے بھی فرمایا ہے کہ اگر فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہہ کی وہ ذات ہے کہ میں نے رسولِ اسلام سے حدیث سنی ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر فاطمہ کو کسی نے تقلیف دیا عیزہ دیا تو گویا مجھے اس نے عیزہ دیا اور رسول کو عیزہ دینے والا کبھی بھی سچا مسلمان نہیں ہو سکتا تو انہوں نے اس روایت سے واضح کر دیا کسی دور میں جب میں بھی جس وقت بھی جہاں بھی جس زمانے میں بھی اگر کوئی الزہرہ کو عذیت دے رہا ہے تو وہ آپ کی نظر میں جو ہو جائے مگر نبی کی نظر میں کل بھی ظلیل تھا آج بھی ظلیل ہے کل بھی انشاءاللہ ظلیل رہے گا میں عاصف اشرف جلالوی کے بی بی فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہ کے سسلے میں دیئے گئے بیان کی مضمت کرتا ہوں اور میں اب تک تحجب میں ہوں ہم ہمت نہیں کر پا رہے تھے کہ ناظرین کے سامنے آئیں کہ کیسے لوگ ہیں کیسے مسلمان ہیں کہ وہ ایک طرف لا الہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں اور بی بی فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہہ کی ذات مقدسہ پر جو ہے وہ شک و شبہ بھی رکھتے ہیں مجھے اس حیرت میں سوچنا پڑ رہا ہے یعنی اشرف جلالوی جو ہے وہ صرف لباس پہنے ہوئے اسلام کا ہے مگر اس کے دنگ دنگ سیرہ صورت اگر دیکھا جائے تو وہ دشمن اسلام سے ملتی ہوئی ہے یہ امریکہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے میں اپنے بھارت حکومت کے ساتھ ساتھ اپنے تمام مسلمانوں کی طرف سے اپنے بھارت حکومت کے اپنے وزیر آزم سے اور وزیر داخلہ سے مطالبہ کرتا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ آپ مسلمانوں کی آوازوں کو پاکستان تک پہنچائیں کہ آپ کے ہاں جو ایک شیطان پیدا ہوا ہے جو یزید وقت پیدا ہوا ہے اس کے بیان سے کرولوں مسلمانوں کا دل دکھا ہے اور اسے کبھی مسلمان معاف نہیں کرے گا میں تحجب میں ہوں کہ سرزمین پاکستان جو اپنے کو اسلامی حکومت کہتی ہے اور وہاں کا وزیر آزم خود مسلمان ہے عمران خان اور ان کا یہ بیان آتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں رسول آزم کے سیرت کا نفاظ کرنا چاہتے ہیں رسول آزم کی سیرت کو عام کرنا چاہتے ہیں کیا رسول آزم کی سیرت یہی تھی کہ ان کی بیٹی کو ماذا اللہ نعوذ بن اللہ جھوٹا کہا جائے اور ان پہ غلط الزام تراشی لگائی جائے وزیر آزم ہندوستان کو کہ کانوں تک کیا یہ پیغام نہیں پہنچا یہ پیغام پہنچ چکا ہے حکومت ان کی جانتی ہے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اسے چوراہے پہلا کر کے فاسی کی سزا سنا دینی چاہیے اس لیے اس نے عمران خان کا دل نہیں دکھایا ہے مسلمانوں کا دل نہیں دکھایا ہے بلکہ رسول آزم کا دل دکھایا ہے اور جو رسول آزم کا دل دکھاتا ہے وہ کہیں سے بھی لائقِ ماف نہیں ہے اور نہ اسے ماف کیا جانا چاہیے اسے سخص سزا دینی چاہیے میں اسی ذریعے سے بنارس کی ازادات چینل کے ذریعے سے میں عالم اسلام تک اپنی آوازوں کو پہنچانا چاہتا ہوں اور تمام اکابرین ملت بلا اختلاف ملت اسلامیہ سے اور میں تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یک جہتی ایک جھڑتا کے ساتھ اتحاد کے ساتھ مظاہرہ کریں اس وقت بہرحال ہم روٹ پہ نہیں اتر سکتے لوگ ڈاؤن کا زمانہ ہے اور جب وقت پڑے گا تو ہم قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں مگر آصف اشرف جلالوی کے اس بیان کو کسی حالت میں ہم برداشت نہیں کریں گے اسے فوراً عالم اسلام سے معافی مانگنا چاہیے ابھی آپ نے حالیہ دور میں دیکھا کہ ہندوستان کے ایک چینل اٹھارہ نمبر چینل کے ایک ریپورٹر نے اور ہندوستان کا اتنا بے چین ہو گیا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اسے معافی مانگنی پڑی تو آپ سوچیں کہ جب ہم بیدار ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑوں کو جھکنا پڑتا ہے یہ ہندوستان نہیں بلکہ پاکستان کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے انہیں تو روٹ پہ اتر جانا چاہیے اسے تو اس حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اسے فاسی کی سزا دینی چاہیے اس لیے اس نے کسی حکومت کا دل نہیں دکھایا ہے اس صدر اسلام کا دل دکھایا ہے کہ جس کے زبان پہ وہی کا پہرہ ہے جس کی بدولت ہمارا وجود ہے جس کی بدولت آج کلمہ ہے جس کی بدولت قرآن ہے لہٰذا آصف اشرف جلالوی مرداباد ہے مرداباد رہے گا خدا انشاءاللہ انقریب اس نے نابود کر دے گا ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمان متحدہ پلیٹ فارم سے دعا کریں کہ پروردگار اسے ظلیلو خار کر دے حکومت پاکستان اس پر لائے عمل تیار کر کے اسے سخت سزا دے کر کے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو ایک پیغام دینے کا کام کرے کہ ہمارے یہاں اگر اسلامی حکومت ہے تو ہم اسے کبھی اپنے ملک میں برداشت نہیں کریں گے جو رسول اور آل رسول کا دشمن ہوگا موسیقی